سیاتی مقام رام کنڈ میں موجود ہیں اس وقت آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں پر ہم بھی وزد کرنے کے لیے آئے ایسا سیاتی اور خوبصورت مقام قدرت کے حسن سے مالو مال جو جگہ ہے اور یہاں پر آئے ہم یہاں کی بات نہ کرے تو وہ مناسب نہیں ہو پائے گا یہاں کی سیچویشن کے حوالے سے اس وقت ہم بات کریں گے اگر پہلے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو یہاں پر ایک بہت بڑا ایونٹ آج ارگنائز کیا گیا ہے اس ایونٹ میں دسٹرک ڈیولپنٹ کمیشنر رامبان بشیر الحاق اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی ایم گول اور دیگر ایڈمنسٹیشن یہاں پر موجود ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس تعداد میں یہاں پر لوگ اس وقت موجود ہیں لیکن سب سے اہم بات جو سب سے پہلے کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹیشن نے اس قدرت کے خوبصورت جو ہے پرپرٹی کو بچانے کے لئے سب سے پہلا قدم نہیں اٹھایا ہے اگر میں آپ کو تصویریں دکھانے کی کوشش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ یہاں پر آلودگی سے کس طرح کی حالات بنی ہوئی ہیں ٹیسٹ بلکل لوگوں نے پھیرا دی ہے یہاں پر جو ہے پورا کرکٹ بلکل پورا کرکٹ میں یہ جو ہے پورا ایریا تبدیر ہو چکا ہے اسی موضوع پر ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لئے موجود ہے ایڈوکیٹ زاہید ملک صاحب ایڈوکیٹ زاہید ملک صاحب یہاں صاحبت میں بھی کام کر چکے ہیں اور اس وقت بھی آلینڈیا ریڈیو کے سرنگر سٹیشن سے بلائی راستی ہے لوگوں کے آواز کو بلند کرتے ہیں اس موضوع پر ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ ان کے خیالات اور کس طرح سے اس سارے سیچویشن کو یہ دیکھتے ہیں ایک طرف یہاں جو ایڈوکیٹ بہت بڑا ایونٹ جو ارگنائز کیا ہے دوسری طرف جو یہاں کی سیچویشن اس طرف یہاں پر ہیں زاہید صاحب آپ بھی آج یہاں پر آئے ہیں ایڈوکیٹ زاہید صاحب بہت بڑا ایونٹ یہاں ارگنائز کیا گیا کیا ہے اور اس وقت لگاتار جاری ہے دوسری طرف بڑے پہیمانے پر جو ہیں یہاں پر لوگ موجود ہیں کس طرح سے اس حالات کو جو یہاں پر اس وقت بنی ہوئی ہیں اور ایڈوکیٹ سیچن کے قدم کو آپ دیکھتے ہیں شاہنوز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہاں جو ہے آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ آئے ہیں آج ایک میلے کا انعقاد کیا ہوا ہے رامبان ایڈوکیٹ سیچن نے یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کے اگر میلے لگائے جائیں گے تو یہ سیاہت کے لحاظ سے جو ہے یہ جگہ بہت ہی آگے ہے اور بہت ہی آلہ درجہ رکھتی ہے لیکن دیکھنے والی چیز یہاں پر یہ ہے کہ ایڈمنیسٹریشن نے یہاں پر جو میلہ لگایا ہے بہت اچھا تھا قابل تعریف ہے تو لیکن یہ ایک ایڈوکیٹ کرتے ہیں ہم ایڈمنیسٹریشن کو جو رامبان کیا ہے لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جو اس نیچر کو یہاں تباہ کیا جا رہا ہے یہاں آپ دیکھیں کہ کتنی آلودگی جو ہے فیلائی جا رہی ہے تو میری رامبان ایڈمنیسٹریشن سے یہ سوال ہے میرا کہ کیا یہاں پر سب سے پہلے انسٹال نہیں کرنے چاہے تھے کیا یہاں پر یہ جو گند لوگ ڈال رہے ہیں یہاں پر جو بھی جتنا بھی گند پڑا ہے کیا اس کا خیال نہیں رکھنا چاہے تھا کیا یہاں پر ملازمین مقرر نہیں کرنے چاہے تھے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو گند پڑا ہوا ہے یہاں پر کیا لگتا ہے کی جس طرح سے ایونٹ جو ہے ایڈمنیسٹریشن نے ارگنائز کیا قبلہ وقت کے انظامات کے جانے چاہے تھے تاکہ یہاں پر جو آلودگی نہ فیلے یہاں جو گرینری ہیں وہ تباہ نہ ہو یہاں پر جو قدرت کا جو نظار آیا اس کو خراب نہ کیا جائے یہی بات میں آپ کو کہنے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہی میں کہنے چاہ رہا ہوں کہ یہ قابل تعریف سٹیپ ہے رمبان ایڈمنیسٹریشن کے لیے لیکن میں ان سے میرا یہ سوال ہے کیا یہاں پر دیشٹ بین جو انسٹال نہیں ہونے چاہے تھے کیا یہاں پر ملازمی نہیں رکھنے چاہے تھے کہ جو لوگ گاند ڈال رہے ہیں یہاں پر آلودگی پیدا کر رہے ہیں اس کو روکا جائے کیونکہ یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے یہاں گومنے کے لیے لیکن اس جگہ کو صاف رکھنا بھی بہت ضروری ہے اور یہ ہماری ذمہواری بنتی ہے لیکن ایڈمنسٹریشن جو آئی ہے یہاں پر ڈی سی رامبند آئے ہیں یا جو ڈی ڈی سی چیئر پرسن رامبند یہاں پر آئی ہوئی ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں ضروری سمجھا کہ یہاں پر صفائی کا بھی خاص خیال رکھا جائے یہاں پر کافی آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہاں فروٹز کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں کس طرح سے یہاں پڑے کتنی گاند یہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ چیز جو ہے سب سے پہلے دیان میں رکھنی چاہیے انتظامات کے حوالے سے کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہاں لیکن کیا کوئی سولیات آپ کو دیکھ رہی ہیں توریسٹ کے لیے یہاں پر جو ایڈمنسٹریشن کر رہی ہیں ریاسی کے ایڈمنسٹریشن ہو یا رامبند کی ہو پورا ایریا آدھا جو ایڈسٹرک ایڈمنسٹریشن میں پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر آ رہا ہوں مجھے تو یہاں پر چینجن کوئی نہیں دیکھی ہاں یہ کہ ایڈمنسٹریشن یہاں پر آتی ہے میلے جو لگاتی ہے لیکن یہاں پر مجھے کوئی چینجنگ ابھی تک نہیں دیکھی آپ دیکھیں گے روڑ جو ہے رامبا کنڈا کے لیے جو آتی ہے مہور سے اس روڑ کی خستہ حالت دیکھیں آپ کچھ گاڑی ہیں جو ہے وہ نہیں چڑھ پاتی یہاں پر آپ دیکھیں کس طرح سے ہم نے بھی اپنی گاڑی چلائی تو روڑ سب سے پہلے یہاں روڑ کو بہتر بنانا چاہے تھا چاہے وہ رامبا ایڈمنسٹریشن ہے یا ریاسی ایڈمنسٹریشن ہے دونوں ایڈمنسٹریشن کو مل کر اس روڑ کو پہلے یہاں پر بہتر بنانا چاہیے تھا اس کے بعد یہاں پر کچھ ہٹس لگانے چاہیے تھے یہاں پر جو ہے بہترین اور انتظامت کرنے چاہے تھے اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ڈیشٹ میلز انشٹال ہونے چاہے تھے جو بھی لوگ گن ڈالیں اور ڈیشٹ میلز میں ڈالیں لیکن یہاں آپ دیکھیں روڑ کی کیا حالت ہے تو کوئی چینجنگ مجھے پیچھے کہیں سالوں سے نہیں دیکھی یہاں پر دوسری طرف اقت نظر دوڑا ہے جس طرح سے پورے کشمیر میں بہرونی ریاستو سے سیاہ آتے ہیں گھومنے کیلئے جاتے ہیں یہ جو یہاں کے مقامات ہیں یہ بھی ان سے کم نہیں ہیں کشمیر کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے کہ عرصہ دراز سے جس طرح سے ایڈمنسٹیشن یہاں میلے کرتی آئی ہے کیا لگتا ہے کہ اس ایریا کو ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ نے ایڈمنسٹیشن نے نظر انداز کیا اگر کیا گیا ہوتا تو شاید یہاں پہ بہت ساری بہتری ہوتی کس نظر سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر کشمیر میں جو ٹوریز پلیس ہے ان سے بڑھ کر یہ جگہیں ہیں لیکن سیاہت کے لحاظ سے یہ جگہیں کافی عالی درجہ رکھتی ہے سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر منشٹرز رہے لیڈرز رہے جنہوں نے اس علاقے کے لئے کچھ نہیں کیا آج وہ لوگ جو ہے اب تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں لیکن جب وہ پاور میں تھے اس ٹائم یہاں پر انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ایڈمنسٹریشن بھی ہے جب سے جو ہے رونر رول یہاں پر آیا ہے تو ایڈمنسٹریشن بھی کچھ نہیں یہاں پر کر رہی ہے جیسے کہ تھا جیسے پہلے تھا ویسے ابھی بھی ہے اور کوئی چینجنگ یہاں پر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے یہ بات سچ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ دور دور سے آ رہے ہیں یہاں پر اور یہاں پر مختلف ازلا سے لوگ یہاں گومنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہاں پر اگر انتظامیہ کی طرف سے فیسیلٹیز نہ ہو تو وہ لوگ بھی جو ہے معایس ہو کر واپس ہیں صاحب صاحب میں بھی آپ نے اچھا ٹائم دیا اس وقت بھی آپ ریڈ وی کشمیر سے جڑے ہیں ایک طرف ایک ایڈوکیڈ بھی ہیں قانون سے بھی آپ وابستہ ہیں تو کیا مقصر میسیج رہے گا آپ کا ہائر آثورٹیز کے لئے ٹورزم کے حوالے سے یہاں کیا جانا چاہے جلد سے جلد یہاں پہ بھی اگر لوکل ٹوریسٹ آتے ہیں لوکل ٹوریسٹ کے ساتھ اگر یہاں سوریا دستیاب کی جائے تو بیرونی اسیہ بھی یہاں پہ آئے اگر کشمیر میں ٹوریسٹ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی آ سکتے تھے دیکھو یہاں اگر لیڈرز کے ہم بات کریں تو لیڈرز ہم کوئی امید نہیں رکھتے ہیں یہاں پر لیڈرز نے اگر کرنا ہوتا ہے تو وہ کہیں سالوں سے کر لیا ہوتا ہے اب یہاں پر جو ہماری اپیل رہے گی وہ ڈیپری کمیشنر ریاسی سے رہ گی اور ڈیپری کمیشنر رمبن سے رہ گی وہ اس علاقے میں جو ہے روڈ کو جو بیتر بنائیں روڈ کو جو ہے یہاں بلیک ٹاپ کریں اس کے علاوہ یہاں پر پارکنگ کے لیے جو ہے گارڈیوں کی جگہ بنائی جائے آج بھی دیکھیں گے آپ پارکنگ کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملی اس کے علاوہ یہاں لوگوں کے لیے ہرٹس بنائے جائے لوگ جہاں پر بیٹھیں گے جبکہ بارش کبھی بھی اچانک آ جاتی یہاں تو بارش کے ٹائم میں جو لوگ ہیں یہاں وہ ان ہرٹس میں بیٹھیں اور اس کے علاوہ آپ جو یہاں پر ایڈمیشنر سے یہی اپیل رہ گی کہ یہاں پر ڈیشٹ بیوز انسٹال کیے جائے اگر ڈیشٹ بیوز انسٹال ہوں گے یہاں جو آلودگی نہیں پھیلے گی آپ دیکھیں گے کتنی آلودگی فیلی ہوئی جس وجہ سے یہاں بیماریاں بھی فیل سکتی ہے تو لوگ جو دور دور سے یہاں آتے ہیں بیماری اسے بچنے کے لیے اگر وہ یہاں پر بھی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر کیا فائدہ ہے انہیں یہاں آنے کا شکریہ شکریہ تو میں تصویر ایک بار آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ بلکل اس وقت ہم رامکورٹ میں موجود ہیں اور تصویر ایام میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں لوگ ہیں لیکن ایڈمنسٹیشن کو سب سے جو پہل کرنی چاہے تھی وہ یہاں انتظامات کے لیے پہل کرنی چاہے تھی یہاں صفائی اور ستھرائی کے لیے دھیان دیا جانا چاہے تھا لیکن نہیں ہے یہاں پہ جو حالات بنی ہوئے میں اس وقت آپ کو تصویروں میں دکھاؤں گا آیا تصویریں دکھاؤں گا یہ یہاں پہ پورا پورا میں جو تصویریں آپ کو دکھاؤں گا بس صرف یہ تصویریں پورے اس گرینری کو اس وقت تباہ کر دیا گیا ہے اگر یہاں پہ ڈیسٹ بین انسٹال کیے گئے ہوتے تو شاید یہ حالات یہاں پہ نہیں ہوتی جس طرح کی تصویریں یہاں پر اس وقت بنی ہوئے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ چھے ماہ تک بھی یہاں پہ گرینری آئی گی چھے ماہ تک بھی یہاں پہ یہ نظام درست ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ حالات اس طرح کی ہیں یہاں پہ ڈیسٹ بین پڑے ہیں یہاں پہ پلاسٹک پڑا ہے یہاں پہ بوٹلیں پڑی ہیں یہاں پہ بلکل جو اس وقت لوگوں نے کھانا کھایا تباہی بلکل اس ایریا کو پورا جو ایریا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے ایڈمیسٹیشن نے پہل کی ہے یہاں پہ جو ایونٹ آرگنائز کیا ہے مبارکبادی کے محصطح ہے لیکن یہاں پر انتظامات کا بھی جو ہے خیال رکھا جانا ضروری تھا لیکن وہ ایسا نہیں ہوا دیکھا جا سکتا ہے آنے والے وقت میں کیا اس حوالے سے ایڈمیسٹیشن کوئی قدم اٹھاتی ہیں یہاں کے انتظامات کے حوالے سے یہاں کے سڑکوں کے حوالے سے یہاں صاف صفائی ستھرائی کے حوالے سے کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی